اور اہم خبر آپ تک پہنچائیں پی سی بی نے قومی سیلیکشن کمیٹی فارغ کر دی ہے نیا چیف سیلیکٹر پاکستانی سابق کرکٹرز میں ہی سے ہی ہوگا پی سی بی نے توصیف احمد کی سربراہی میں قائم عبوری سیلیکشن کمیٹی تحلیل کر دی ہے حافظ شہباز ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے اپ ڈیٹس لیں گے جی حافظ بتائیے گا اس حوالے سے مزید جی پر پاکستان کرکٹرز میں ملاقات کو جاری ہے اسم ملاقات میں یہ خبر سامنے آئی ہے جس کا بوڑی سیلیکشن کمیٹی تھی توصیف احمد ہے اس کا بوڑی سیلیکشن کمیٹی کو فارغ کر دیا گیا اس وقت پاکستان کرکٹرز میں سابق کرکٹرز میں ہی ملاقات جاری ہے پہنچ میں پچھلے چالیس منٹ سے یہ ملاقات جاری ہے اس ملاقات میں پاکستان ٹیم کی ہاریہ ورلڈ کپ میں پرفارمس ہوئی ہے اس کا جیدہ لیا جار ہے اس کے ساتھ ساتھ مستقبل کے حوالے سے بھی مشابورت کی جا رہی ہے جو نئی سیلیکشن کمیٹی ہے اس کے حوالے سے اعلان آج شام یا کل تک کیا جائے گا اور نئی سیلیکشن کمیٹی جو اس کو پتاس دیا جائے گا دورہ آسویلیا کے لیے تیم تشکیل دینے کا اور اس کے ساتھ ساتھ دورہ نیوزیلینڈ کے لیے دوسری جانے پر باکسن پرگرگر تیم کے جو ہیڈ کوچ ہیں وہ اپنی ریپورٹ یہاں موجود ہیں وہ اپنی ریپورٹ یہاں تیار کر رہے ہیں جبکہ ٹیم ڈیریکٹر مکی آرکھر جو ہیں وہ پرسو لہور پہنچیں گے پرسو دوپیر میں کسی وقت ان کی چیئرمن پی سی بھی چوزی سے کاشتر سے ملاقات بتوک ہے جس میں وہ اپنی ریپورٹ دیں گے اس کے ساتھ ساتھ ٹیم کے میلیجر ریان اللہ کپسان بابر آزم بھی اپنی الگ الگ جو ریپورٹ ہیں وہ چیئرمن پی سی بھی کو پیش کریں گے اور اس کے بعد ان کے مستقبل کا بھی پیسہ کیا جائے ذراعہ تھی یہ معلوم ہوا ہے کہ ریان اللہ جو ہیں ٹیم میلیجر ان کی بھی اس دورے سے پہلے چھٹی کے تب ہی امکانات دکھائی دے رہے ہیں جبکہ کپسان بابر آزم کے مستقبل کے حوالے سے جو پیسہ ہے وہ سوزی سے کاشتر ان سے ملاقات میں کریں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا